اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین اکرامی صحابہ اکرام کے آداب و حقوق کے تعلق سے کل بات شروع ہوئی تھی صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ تبارکتالہ نے سورة الفتح کی آیت نمبر انتیس میں فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معادو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی یہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہیں اس صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے فران میں فرمایا وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اشدہو علی الکفار کفار پر بڑے سخت ہیں رحمہ بینہو آپس میں بڑے مہربان ہیں تم دیکھو گے کہ یہ صحابہ اکرام رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں یبتغونا فضلا من اللہ وغدوانا اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرتے ہیں رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں اور سجدے کے نشانات ان کے چہروں پر واضح ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی الطورہ و مثلہم فی الانجیل یہ ان کی مثال ہے طورات و انجیل میں تو طورات و انجیل میں بھی صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کیا ہے تو یہ جو صحابہ اکرام ہے ان کی بارے میں سب سے پہلے ہمارا یہ اعتقاد اور ایمان ہو کہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنیندہ بندے ہیں اللہ نے اس تعلق سے بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام اللہ کے چنیندہ ہے اللہ کے برگزیدہ ہے و سلام علی عبادہ اللہ دی نصطفہ اور سلامتی وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے برگزیدہ بنایا ہے تو یہاں پر باقاعدہ سورة النحل سورة النمل کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الحمدللہ اللہ کے تمام تعریفیں یہ کہو و سلام اور سلامتی ہو علی عبادہ اللہ کے ان بندوں پر اللہ دی نصطفہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا ہے یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انبیاء اکرام کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام بھی مراد ہیں حضرت صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ اکرام ایک مقام اور مرتبے کے نہیں ہے ان کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے چنانچہ انبیاء کے بعد آہ صحابہ اکرام میں سب سے اوچھا مقام ابوبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر بن خطاب کا ہے پر ان کے بعد عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے پر ان کے بعد حضرت علین عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے یہ چار خلافہ اربع انبیاء کے بعد ترتیبوار ان کا مقام مرتبہ ہے پھر ان چاروں کے بعد وہ صحابہ اکرام جو بدری ہیں وہ صحابہ اکرام جو بدری ہیں یعنی جو بدر میں شریک ہوئی یہ صحابہ اکرام سب سے پہلے امزل ہیں چار خلافہ اربع کے بعد بدری صحابہ ہے اور بعض علیہ نے یہ لکھا کہ چار خلافہ اربع کے بعد اشرہ مبشرہ کیونکہ یہ چار جس میں داخل ہے تو چار خلافہ اربع کے بعد اشرہ مبشرہ میں سے دس میں سے چار خلافہ اربع تو آئے ہی باقی چھے صحابہ اکرام باقی چھے صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے دنیا میں یہ افضل ہیں پھر اس کے بعد بدری صحابہ ہیں پھر وہ حد میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام پھر بیعت ردوان میں یعنی جب صلاح خدائدیہ کے موقع پر باتچیت کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار و مشیقین کے پاس پھیجا گیا اور ان کے قتل کی افواہیں پھیل گئیں تو اس وقت نبی نے فرمایا کہ دیکھو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے بیعت کرو سارے صحابہ اکرام ایک طرف کے نیچے بیعت کیے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پت قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے تو یہ درخت کے نیچے جن صحابہ اکرام نے بیعت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ان کو کہا جاتا بیعت ردوان یعنی اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے یہ بیعت ہوئی تھی تو اس بیعت میں جو صحابہ اکرام شامل تھے اس کے بعد یہ افضل ہے کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالی عنہ نے سرات کے ساتھ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں یعنی اللہ نے آگے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے ہیں تو ترتیب اور ہمیں اس طرح سے ایمان رکھنا ہے کہ چار خلافہ اربع باقی پھر اس کے بعد عشرہ مباشرہ میں چھے پھر بدری صحابہ پھر وہ حد کے میدان میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام پھر بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام پھر اس کے بعد وہ صحابہ اکرام جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کی اللہ تعالی نے قرآن میں صاحب فرمایا کہ وہ صحابہ اکرام جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کی یہ پہلے والوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ شروع کے عدوار فتح مکہ سے پہلے کے عدوار بہت مشکل تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورة الحدید کی آیت نمبر دس میں فرمایا لا يستوی منكم من عنفق من قبل الفقح وقاتل تم میں سے ہوا آدمی جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے اللہ کے راستے میں قتال کیے ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان و اعتقاد ہونا چاہیے پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کی استفتر تبوار فضیلت کے بعد سارے دیگر صحابہ اکرام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلِ بیت آپ کے آلِ بیت یعنی ایمان کی حالت میں آپ کے خاندان کی غلوب یعنی بنو حاشم اور بنو متعلب کے وہ افراد جو اسلام قبول کیے ایمان کی حالت میں رہے ان سے لگاؤ محبت غلوبت ہونی چاہیے اور آلِ بیت میں یاد رکھیں آپ کے وہ چار چچا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے آپ کے وہ چار چچا جو اسلام قبول کیا ہے ان کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ایمان کی حالت میں گزرے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے حضرت حارس بن عبد المطلب یہ آپ کی چچا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی چچا ذات بھائے ہیں لیکن آپ کے چچا ابو تالیب اسلام قبول نہیں کیے ان کے بیٹے حضرت علی اسلام قبول کیے اور اسی طرح سے آپ کے والد اسلام قبول نہیں کیے لیکن آپ کا شمار ہوتا ہے جسے ابو تالیب اسلام قبول نہیں کیے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان ان کے بعد کے خاندان کے لوگ جو اسلام اور ایمان کے حالت میں رہے وہ شمار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضرت فاطمہ اور اسی طرح سے حضرت حسین حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ یعنی بنو حاشم اور بنو متعلب میں سے وہ لوگ جو اسلام اور ایمان کی حالت میں رہے وہ آلِ بیت ہیں اور آپ کے خاندان میں آپ کی بیویاں داخل ہیں آپ کی بیویاں آلِ بیت میں سرات کے ساتھ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا نساء الموم یا نساء النبی کہا کر صلی اللہ حضرت میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یا نساء النبی کہا اے نبی کی بیویاں پھر اس کے بعد آگے فرمایا اہلِ بیت نبی کی بیویاں اہلِ بیت ہے لیکن وہ لوگ جزید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اسی طرح سے آپ کی دیگر امات المومنین آپ کے ازواج متحرات اور امات المومنین کو آلِ بیت میں شمار نہیں کرتے یہ بہت بڑی غلطی ہے تم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو شمار کیا ہے لیکن فاطمہ کے مات کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور ہمیں ہمارے دل و دماغ میں بھی فوراں نہیں آتا ہے کہ اگر فرض سے آپ کو پوچھا جائے فاطمہ کی ماں کون ہے تو تھوڑا آپ کو چونکنا پڑے گا کون ہے ذرا ذرا ٹھٹولنا پڑے گا کون ہے حضرت فاطمہ کی ماں حدیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ذکر ہی نہیں آتا ہے کیونکہ یہ دوسروں کے ایسے ایک خانہ سازی ہے اور دسیسہ کاری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کا نام ہی نہ آئے کیوں اگر ایک بیوی کو داخل کریں گے تو حضرت آئیشہ تو داخل کرنا پڑے گا تو ان کی نفرت اور عداوت میں سب کو تم نے نکال دیا یہ بہت غلط بات ہے حضرین تو صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا یہ سرسری ایمان ہونا چاہیے اور صحابہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ صحابہ اکرام میں یارِ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری امت تحتر فرقوں میں بڑھشائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو حق والے وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کے طریقے پر چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی سب سے بہترین زمانہ میرے اور میرے صحابہ اکرام کا زمانہ ہے یہ خیر القرون کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب اکرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بخار مسلم کی حدیث ہے لا تسبعہ دم من اصحابی میرے صحاب اکرام میں سے کسی کو گالی مت دو لانتان بلا وہ برا بلا مت کو ہو کیوں کہا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی آدمی عوض پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں عوض پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں میرے صحاب اکرام میں سے کسی نے ایک مت یا آدھا مت جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کیے اس کے برابری تو دور کی بات ہے اس کے آدھے کو پہنچ نہیں سکتے ہیں ایک مت جو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ ایک مت کیا اس کے آدھے کے برابر تم وہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے نہیں کر سکتے ہو وہت پہاڑ اپنے دیکھا ہے چھ سات کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے لمبائی کے اگر بات کریں پہنچائی کی بات کریں تو بہت پہنچا ہے اب سوچو کتنا سونا ہوگا اب تصور بھی نہیں کر سکتے ہو اتنا سونا صحابہ اکرام کے ایک مت کے برابر ہی نہیں کر سکتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی کی روایتیں بعض آہل علم نے کلام کیا لیکن معنی اور مفورم حدیث کا صحیح صحیحہ سنت میں کلام ہے اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے بعد تم ان کو لان تان کا نشانہ نہیں بنانا جو ان سے محبت کرتا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اکبر کیونکہ نبی ان سے محبت کی ان سے تم بغض رکھو گے یہ اللہ کے رسول ان سے بغض رکھ رہے کے برابر ہائیں اور حضرین یہ بھی یاد رکھیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی فرمایا کہ دیکھو تم ان صحابہ اکرام کو کبھی لان تان برا بھلا نہیں کرنا کیونکہ اس صحابہ اکرام بہت مجبوری اور پریشانی کے حالت میں میرا سپورٹ کی سہارہ دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبرانی کبیر کی صحیح روایت ہے شکلوانی نے سلسلہ سہیہ حدیث سامر دوہزار تیو سو چالیس میں نقل فرمایا من صبہ اصحابی جو میرے صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین ایسے آدمی پر اللہ کے فرشتوں کے سارے انسانوں کی لعنت اور پھٹکار ہے یہ صحیح روایت ہے حضرین صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام سب امانت دار عدالت اور انصاف اور دیانت داری کے اونچے میار پر فائز ہیں کیا مطلب ہوتا ہے دین اور شریعت کو پہنچانے کے سلسلے میں ان لوگوں نے ساری ذمہ داری عدا فرمائی ہے کسی بات پر انہوں نے چھپایا نہیں اور کسی سلسلے میں انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا اور کسی بھی طرح کے کوئی خیانت انہوں نے نہیں کی ہے یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے اگر یہ ایمان و عقیدہ نہیں ہے تو یاد رکھئے اللہ کے پاس ہم سرکروں نہیں ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے معلوم کیا ہے سرہ توبہ کے آیت نمبر سو میں اللہ نے فرمایا والسابقون الابولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ انہوں سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں اور درق کے نیچے بیعت رزوان کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے سرہ الفتح کے آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذَي يُبَایُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ وہ درخت کے نیچے جنہوں نے آپ کے ہاتھ تبعیت کیا ہے اللہ ان سب سے راضی ہے اور سی حدیث اللہ يُدْفُلُ النَّار انشاءاللہ مِنْ اَسْحَابِ شَجَرَ درست کے نیچے جنہوں نے بیعت کی ہے بیعت رزوان میں ان میں سے کوئی بھی جنت جہنم میں داخل نہیں ہوگا حاضرین صحابہ اگرام کے تعلق سے ہمارا ایک بہت اہم عقیدہ یاد رکھی اور آج ان چیزوں کو لے کے بہت سارے لوگ ہوا دی رہے ہیں یا تک کہ میں نے سنا سکول پڑھنے والے بچوں کے دماغ میں ٹالا جا رہا ہے کون اسلام کے دشمن معاندین مخالفین کہ تم تو صحابہ اگرام کو بڑا مانتے ہو صحابہ اگرام میں آپسی اختلافات یہ تم کو پتا ہے حضرت علی حضرت معاویہ میں جنگے ہوئی تلواریں نکال لیے آپس میں ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ تھے تمہیں پتا ہے آج ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں وہ تاں نہیں معلوم نہیں اب معلوم نہیں تو خالی دماغ میں جو چاہے وہ بھرتا ہے ایک بات یاد رکھی صحابہ کی عدالت کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے تین شریعت ہم تک پہنچی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا سورس کیا ہے بتائیں صحابہ اگرام نبی کے بعد صحابہ اگرام سب سے پہلا سورس ہے اگر پہلے یہ سورس کو آپ نے مشکوک کر دیا ڈاؤٹ فل کر دیا اب کیا رہا ساری شریعت مشکوک ہو جائے گی وہ سوچے گا صحابہ جب ایسے پتانی قرآن میں کیا کرے گی حدیث میں کیا کرے گی قرآن و حدیث ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اس میں شک ہے اب وہ قرآن و حدیث میں شک کرتا ہے اب کیا رہا اس کا ایمان اسلام پہ شک کرے گا مسلمان نہیں رہے گا اسلام سے دور ہو جائے گا اسلام سے نفرت ہوگی جب صحابہ سے نفرت ہو شریعت کی بنیاتیں ہل جائے گی اس لئے یاد رکھو صحابہ اگرام کے تعلق سے اتنے زور لگا کر اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صحابہ اگرام ہمارے لئے حق اور باطل کے میار ہے حد فاصل ہے انہوں نے جو کام کیا وہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے اور جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ صحابہ اگرام کے آپسی جو اختلافات ہیں صلح صالحین کا جو طریقہ ہیں اس کے مطابق عمل کریں صحابہ اگرام میں آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں اس سلسلے میں صحابہ اگرام کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تبرکتالہ نے سارے صحابہ اگرام کے بارے میں یہ کہا کہ رضی اللہ عنہ اللہ اسے راضی ہے بدری صحابہ کے بارے میں کہا آگے جو بھی گناہ کرے سب معاف بیعت رضوان پر رہنے والے جنتی اشرہ مباشرہ جنتی اللہ نے ان کی زندگی اللہ کو پتا ہے کی نہیں ہے کہ آگے جا کے آپس میں لڑیں گے جنگ جمل جنگ سفین ہوگی جنگ جمل سفین کیا ہے ذرا معلوم کریں آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی تو یہ اللہ کو پتا تھا کی نہیں تھا پھر بھی اللہ نے حضرت علی کو جنت کی بشارت دی کی نہیں دی حضرت معاویہ صاحب اکرام میں سے ہے تو ان سے رضا مندی کا اظہار کیا کی نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا مندی کے اظہار کر دیا ہے جنتی کہہ دیا ہے اللہ ان کو رحم فرماتا اللہ ان کو معاف کرے گا سب کچھ ایک لفظ صاحب اکرام کے بارے میں اللہ نے سارے صاحب اکرام کے بارے میں کہا کہ اللہ نے سارے صاحب اکرام کی مغفرحت فرما دیا ہے اللہ سب پر رحم فرمائے گا تو جب اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا اللہ تو پتا تھا کہ آگے کیا کریں گی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جس حضرت عائشہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا اللہ تعالیٰ غزب میں بھر گیا اسی طرح سے صاحب اکرام بھی اللہ کے سیلیکشن ہے جو بھی صاحب اکرام کے بارے میں شک کرے گا ان پر الزام لگائے گا یہ ان کے بارے میں لانتان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے ان کی مغفرت ان پر رحم ان کی رضا مندی ان کے جنتی ہونے کی بشارت نے دیا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا تم کو پتا ہو گیا کہ فلا صاحب ایز اللہ تعالیٰ یہ ہیں وہ ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا یاد رکھو جتنے لوگ ہی کرتے سارے کے سارے فطرے میں مقتلع ہے سارے فطرے میں مقتلع ہے مسلمانوں میں سے جو ہوں دائر مسلموں میں سے جو ہوں یہ سارے کے سارے فطرے میں مقتلع ہے اس لئے حاضرین ہمیں چاہیے کہ صاحب اکرام کے آپس اختلافات کے بارے میں اللہ کے حوالے کر دیں اور وہ جو اشتہاد کی ہے اشتہادی غلطی ایک مشتہف شریعت کے معاملے میں اشتہاد کر کے کوئی فیصلہ لیتا ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے تب بھی اس کوئی ایک ثواب ملے گا اگر وہ صحیح ہو تو دو ثواب ملے گا آپس میں جو لڑے ان میں سے جو غلطی پر ہے پھر بھی ان کو اللہ تعالی ایک ثواب کے ساتھ معاف فرمائے گا اور جو صحیح ہے اللہ تعالی ان کو دو ثواب عجردہ فرمائے گا اور اللہ نے جب عام معافی کا اعلان کیا ہمیں آگے کچھ نہیں کہنا چاہیے ہمیں تو یہ دعا کرنا ایمان کے حالت میں ہمارے وہ ایماندار بھائی جو آگے گزر چکے ہیں ان کے لئے اللہ تو ہمارے دلوں میں کچھ نہ رکھ مومن کے تعلق سے دلوں میں کینہ کپٹ نہ رکھ اے اللہ تعالی تو ہم سب کو معاف فرما دے اسی لئے نبی نے فرمایا ابو زرعہ فرماتے ہیں ایک تابعی جب صحابہ اکرام میں سے کسی کے تنقیز کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو تم سمجھو فعلم انہو زندیق وہ بے دین انسان زندیق ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے کوئی بیر رکھتا ہے تو یاد رکھو یہ زندیق ہے بے دین ہے یہ غیروں کا ساتھ دینے والا ہے اس پر اللہ کی اور تمام انسانوں کے فرشتوں کی لعنت ہے اور اس طرح کرنے سے ہمارا ایمان برباد ہوتا ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے چوکن نہ رہے خوشیار نہ رہے وہ صحابہ اکرام جن کے فضیلت اور جن کے منقبت اور جن کے اہمیت کا اقرار بے زبان مخلوقات بھی کرتے ہیں صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کا اعتراب بے زبان مخلوقات بھی پہاڑ مدیہ طالب جنگل کے جانور یہاں تک کے دیگر جانور بھی صحابہ اکرام کے فضل و منقبت کا ان کے فضیلت اور اہمیت کا اعتراب کرتے ہیں بہت سر واقعات انشاءاللہ مقت میں لئے دعا کے سنایا جائے گا کہ صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کا اعتراب کس طرح سے بے زبان مخلوقات بھی کرتی ہے دعا کی جنور پلالہ مین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان سے محبت کرنے ان کے عدب احترام کرنے ان کے آپسی اختلافات کو اللہ کے حوالے کرنے اور ان پر چھوڑ دینے اور سب سے راضی ہونے اور سب پر نام آئے تو ان کے لئے رضی اللہ عنہ کہنے اور ان کے عدب کے ساتھ نام لینا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ وحمد شہدو اللہ علیہ انہاں تستفرکاتو بھی لائک وصلہ اللہ عنہ نبی محمد